ابھی ہم نے منی کے بارے میں ایک بیسک انٹروڈکشن لیا اور منی کے بعد انٹروڈکشن کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ منی کے فنکشنز کیا ہو سکتے ہیں اب ہم اس پہ چلتے ہیں کہ منی جو اس وقت ایک پریزنٹ فارم میں ہمیں ملتی ہے جو کہ ہم نے پہلے کہا کہ وہ چیکس بھی ہو سکتے ہیں وہ کرنسی نوٹ بھی ہو سکتے ہیں جبکہ اس کی اور ڈیفرنٹ فارمز بھی ہیں یہ سارے کا سارا جو آج ہمیں جس فارم میں منی ملتی ہے کیا یہ آج سے دو سو سال پہلے آج سے چار سو سال پہلے اسی فارم میں تھی تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ منی کا ایولوشن ہوا ہے ایک بلکل ایک اور سسٹم سے جو پہلے پیمنٹ کا کوئی سسٹم تھا پرانے زمانے میں اس سے ایک ایولوشن ہوتا رہا سسٹم کا اور آج جس فارم میں منی ہمیں ملتی ہے اس تک پہنچنے میں کئی ہزار سال لگے تو اس لیکچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منی کا ایولوشن کس طریقے سے ہوا تو سب سے پہلے جو ایکسچینج کا سسٹم رائج تھا ایکسچینج سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز دے کے دوسری چیز اس کے بدلے میں لے نہ یعنی کہ آپ کوئی خریدنے جاتے ہیں چیز تو ایک چیز دیں گے تو ایک چیز خریدیں گے تو یہ جو سسٹم رائج تھا یہ بارٹر سسٹم بارٹر کے بعد میٹل شروع ہو گیا پھر کائنز ہو گئے پھر فیئٹ منی ہو گئی پھر چیک سٹارٹ ہو گئے اور اب آکے جو کرنٹ دور چل رہا ہے اس میں الیکٹرانک پیمنٹس اور ای منی کا زمانہ ہے تو یہ سارا ایولوشن کیسے ہوا اب ہم اس کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے وقتوں میں جب ایکسچینج ہوتا تھا تو کیسے ہوتا تھا it was a barter trade barter trade کا مطلب ہے کہ جس میں منی نہیں ہے جس میں کوئی کامن میڈیم آف ایکسچینج نہیں ہے کوئی کامن ڈینامینیٹر نہیں ہے جس کی ذریعے آپ ساری جو goods and services ہیں ان کی ویلیو بتا سکیں مطلب barter trade کا مطلب ہے کہ goods versus good goods versus service service versus good یا service versus service یعنی کہ ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز تو منی تھی نہیں transaction barter system میں ہوتی تھی ایک چیز کے بدلے میں دوسری تو اس میں کیا ہوتا تھا آپ گندم دے لیں اور فش لے لیں آپ ویٹ دے دیں اور رائس لے لیں آپ furniture دے دیں اور اس کے بدلے میں vegetables لے لیں تو اس طرح سے barter system تھا اب اس barter system کو جو پہلے بھی discuss ہو چکا لیکن اب ہم اس کی inefficiencies پہ بات کرتے ہیں کہ اس barter system کے اندر inefficiencies کیا ہیں سب سے پہلی inefficiencies یہ ہے کہ no standard value equivalence یعنی کہ رائس کے بدلے میں اگر furniture کا transaction ہو بھی رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی universally ان کے اندر ایک rate fix ہو گیا کہ اتنے رائس کے بدلے میں اتنا furniture ملے گا نہ کوئی ایسا rate تیہا ہوا کہ جی 2kg رائس کے مقابلے میں 4kg آپ کو wheat ملے گا ایسا کوئی standard equivalence mechanism نہیں ہے یہ دو لوگوں کا آپس میں negotiation ہے اور وہ کس طریقے سے agree کرتے ہیں تو کوئی standard equivalence نہیں تھی اس کا مطلب ہے کوئی standard price ہی نہیں تھی دوسری بات no common measure of value ایسا نہیں تھا کہ دنیا کی ساری چیزوں کو ہم رائس کی فارم میں measure کر لیں کہ بھئی اس کی قیمت رائس کی فارم میں کتنی ہے نہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی common denominator wheat تھا کہ ہم کہیں کہ wheat کی فارم میں کر لیتے ہیں تو ساری کی ساری دنیا کی چیزیں wheat کی فارم میں دیکھ لیں ایسا بھی کچھ نہیں تھا بلکہ یہ ہے کہ کوئی common valuation کا method ہی نہیں تھا کوئی common measure نہیں تھا ہر چیز کی پرائس دوسری چیز کی پرائس میں دوسری چیز کی فارم میں یا اس کی term میں data میں نوتی تھا تیسرا اس کا problem یہ تھا کہ double coincidence of want یہ نہیں کہ اگر ایک بندے کو rice بیچنا ہے تو ضروری ہے کہ جس کو اس نے rice دینا ہے اور اس کی بدلے کوئی بھی vegetable کا item خریدنا ہے تو اسے ایسا بندہ ڈونڈنا پڑے گا جس کے پاس vegetable ہی ہو وہ بیچنی بھی ہو اور vegetable کے بدلے اس نے rice ہی لینا ہو تو یہ جو double coincidence of want ہے اب ایسا بندہ ڈونڈنے میں بعض اوقات آپ کو چار دن لگ سکتے ہیں تو یہ inefficiencies تھیں اس سسٹم کی barter trade کی چونکہ inefficiencies تھیں تو پھر وقت کے ساتھ اس میں improvement ہوئی transaction کی technology میں payment کی technology میں improvement ہوئی اور commodity money آگے اب commodity money کیا ہے commodity money یہ ہے کہ کچھ ایسی commodities ہیں یعنی کہ کچھ چیزیں جو آپ خریدتے ہیں market میں ان میں سے ایسی ہیں جو زیادہ commonly use ہوتی ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کی utility زیادہ ہے یا وہ زیادہ اچھی service دیتے ہیں یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی economy میں آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہیں جو آپ کی روز مرہ زندگی میں کام آتی ہیں essential needs ہیں جیسے wheat ہو گیا یا کچھ ایسی چیزیں جو essential needs نہیں ہیں تو جو آپ کی زیادہ common use میں ہو جو service دیتی ہو وہ یا جو generally accepted تھی یعنی کہ ایسی چیز جس کو اکثر لوگ accept کر لیتے تھے کہ بھئی مجھے یہ چیز دینی ہے wheat کے بدلے تو چونکہ wheat ہر ایک کی ضرورت ہے تو wheat کے بدلے اکثر چیزیں مل جایا کرتی تھی یا اسی طریقے سے use to assess value of other commodities پھر یہ بھی ہونا شروع ہو گیا کہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی قیمت دوسری چیز کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے بلکہ ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ common denominators بن گیا جیسے بہت ساری چیزوں کی ایمیت wheat کی فارم میں کتنی ہوگی بہت ساری چیزوں کی قیمت جو ہے وہ دودھ کی فارم میں کتنی ہوگی ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں کی قیمت carpet لے لیں اس کا کوئی standard piece اس کے مقابلے میں کتنی ہوگی تو اس طریقے سے commodity money بن گئی کہ جس میں کچھ common چیزیں ایسی تھی اب یہ barter سے کیا فرق ہو گیا barter میں ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ trade ہوتی تھی اور ہر چیز کی price دوسرے کے ساتھ اب کیا ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ common چیزیں ہیں ان میں سے کچھ selected items ہیں جن کی چیزیں جتنے کے ساتھ باقی ساری چیزوں کی trade ہونا شروع ہو گئے Thank you